یو اے میں کوئی نیو پلیس بنے اور وہاں پر سہری آپ کو نہ لے کر جائے ایسا تو پوسیبل نہیں ہے تو آج کا جو ویڈیو ہے یہ ایک یو اے میں نیو ٹورس اٹریکشن کے بارے میں ہے تو آپ لوگوں کو میں گھر بیٹھے یو اے کی ڈیفرنٹ پلیسز دکھاتی رہتی ہوں آج کی ویڈیو کس بارے میں ہے یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا آیان کا سکول نظر آ رہے ہیں بھی آپ کو امریکن سکول آف کریٹیف سائنس اب تو خیر الحمدللہ وہ یہاں سے پاس آٹ ہو گیا السلام علیکم دنیا والو کیا حال چال ہے سہری بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ آئی ہوپ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہم نیو ٹورس اٹریکشن کی طرف جا رہے ہیں آپ فی الحال اس ویڈیو کو مزے سے دیکھیں اور پورا راستہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اس اٹریکشن کی طرف جانے کے لیے اس جگہ کی طرف جانے کے لیے تو اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ہینگنگ گارڈن جی یہ ایک بہت پیاری جگہ بنائی گئی ہے یو اے میں تو میں آپ کو سارے ایریاز اس کے دکھاؤں گی تب تک کے لیے آپ اس پورے سفر کو میرے ساتھ انجوائی کریں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیں موسیقی 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 ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی اس بیروت ریسٹورن میں وہاں پہ ایک فاؤنٹین لی ہے جو میں آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گی ہنگنگ گارڈن میں چلڈرن کا پلے اریا ہے اور مانو تو فٹا فٹ بھاگے یہاں آگئی ہے اور موسم بہت اچھا ہے موسم بہت داری کیونکہ آج کل ہی ٹائم ہے اب ہمیں فیملی کو لکھے آج ہے بعد میں گردیاں سٹارٹ ہو جائیں گے چیک کریں آپ کلاوڈز کتنے اچھے اور فاؤنٹین جو ہیں اکپر سے پورا ہونہ نے واتر فال فاؤنٹین کے رہی ہیں واتر فال بنائی ہے مانو نے آتے شورت آکے جوگرز پہنگی نہیں آئیے اپنی چپل پہنی ہو یہاں ہوتا آکے رکھے یہ چیک کریں واتر فال کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور وہاں پہ گرین لائٹ کی وجہ سے جو ماؤنٹینز ہیں وہ بلکل گرین لک دے رہے ہیں ویسے تو یہ بات بھی سچ ہے کہ جو ایراب کنٹریز کا ویدر ہوگے رین فال کے جیسے بہت زیادہ ویسے ہی گرینری ہو چکتی اور یہ ہے مانو مانو کے الٹے ہی کام ہے اس میں شوز بھی اتارنی ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا جوگرز بھی نہیں پہن رہی تو ننگے پاؤں جو مانو ہے اس کو یہاں پہ ایڈونچر کرنے ہیں آگے آگے مانو آپ پیچھے پیچھے مانو کی اممہ جان موسین جو ہے وہ اوپر میں آپ کو دکھاتی ہوں وہاں ٹاپ پہ وہاں پہ کوئی ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ کیا تھا کچھ افتار کے لئے سمال لینے کیونکہ راستہ بہت لمبار ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں افتار راستے میں ہو جائے گا ہم سمجھے تھے کہ ہم یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور پھر ہم لوگ آرام سے ہنگنگ گارڈن دیکھ کے اور پھر ہم افتار کریں گے تو ہم یہ جو بیروت ریسٹورنٹ ہے یہ والا اس کے اندر ہم لوگ گئے تھے اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں 99 دن ہم پر پرسن لیکن وہ سارا عرب جو ہے نا فوڈ ہے اس میں ان کا سوپ اور ان کی ویجیٹیبلز اور ان کی گریلز اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی چوئس سے نہیں مگواہ سکتے وہ جو افتار مینیو سرف کریں گے بس وہ ہی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو ایکسپ نہیں کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز فوڈ تو آپ نہیں کھا سکتے اپنی چوئس سے آپ لوگ کھاتے ہیں محسن آگیا مجھے محسن کے خالیاتوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ملا ٹرین بھی یہاں پہ چلتی ہے ٹرین سٹیشن وہ رہا اور ابھی ہمیں تو نظر نہیں آرہی ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں اوپر واتر فال کی طرف اور وہاں جا کے کچھ ریسٹورنٹ ایکسپور کرتے کیونکہ بہت سخت پیاس لگی رہی ہے اور بھوک بھی لگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو سبر دیتا ہے پورا دن ویسے بھی آپ روزے میں سبر کرتے تو آپ چیک کریں نائٹ بھی کتنا خوبصورت ہے یہ ہم ٹرین سٹیشن کے انٹرس سے آیا ہوں اور ہم بھائے ادھر سے ووکنگ ایریا جو انہوں نے بنایا ہے ہم یہاں سے آپ اوپر جا رہے ہیں واتر فال کی طرف تو وہی بات ہے یہاں پہ آکے آپ اپنا ڈے سپینڈ کریں ویٹ بھی لوس کریں کیونکہ جتنی انچائی ہے جب آپ اوپر چلتے ہیں چڑھتے ہیں تو آپ کا کیلوری زیادہ بن ہوتی ہیں ٹریڈ مل میں بھی اپشن ہوتی ہے یہ دیکھیں انہوں نے ٹریکس پہ ڈسٹنس پہ لکھا ہے اگر آپ کو زیادہ جذباتی ہوگئے ہیں ویٹ لوس کرنے کے لئے تو آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں چلیں جی اب ہم چل رہے ہیں اوپر جیسے جیسے جاؤں گی آپ لوگ کو شو کروں گی آپ بھی میرے ساتھ شارج آکا ہینگنگ گارڈن جو کہ نیولی اوپنٹ ہے اس کو ایکسپلور کریں آپ شارج جو ہے اس کی شور سنائی دے رہا سنیں نیچرل تو پھر نیچرل ہی ہوتا ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے اور یہاں پہ بھی تھوڑا سی کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے اور یہاں انہوں نے آپ شارج کا جو پانی آکے کھڑا ہو رہا ہے سارا وہ ایری ہے آئی ڈونڈ نو اس کی صفائی ایسے کریں گے کیونکہ کھڑا پانی گندہ جلدی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں سو نائس مانو مانو سے پوچھتے ہیں کہ مانو کو کیسا لگا مانو یہ اچھا ہے نہیں یہ اچھا نہیں ہے نہیں کیوں یہ درٹھی پانی ہے یہ درٹھی پانی ہے آپ کو نائیا کر دی تھی ہم اوکے لیکن آپ کو یہ گارڈن اچھا لگا ہے دو لائک دس پارک ہم ہم یہ دیکھیں یہ پارک ہے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے چاہتے ہیں یہ دیکھیں گے نہیں یہ دیکھیں گے بہتر ہے کیوں موسکیٹو 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 بہت خوبصورت لگا شارجا گورنمنٹ ہمارے لئے یہ اوپن کرنے کے لئے اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دیں اور آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں اور اس ہنگنگ گارڈن کو آکے ایکسپلور کریں اور میں آپ کو جاتے جاتے چاند دکھا ہوں چاند چھپا بادل میں گانا ہے نا چلیں جی پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اسی نئی جگہ کو ایکسپلور کریں گے آپ لوگوں کو میرے ویلوگ کیسے لگتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا مجھے آپ لوگ فیڈبیک دیتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کے کمنٹس میں پڑھتی ہوں میری ساری فرنڈز کا فیملی کا دل سے جزاک اللہ خیر جن کو میرے ویلوگز اچھے لگتے ہیں ایسے ہی سپورٹ کریں اور اپنے ساتھ دوسروں کا بہت خیار رکھیں رمضان کریم مغفرت کا اشرا چل رہا ہے مغفرت کی دعا مانگیں اپنے لئے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں آپ کی فیملی کے ان کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے اس ایک اچھی سی پیاری سی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی رہی ہے استغفر اللہ ربی من کلی زمبی و عطوب و علی اجازت دیں اللہ حافظ